بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دل ہی دل میں کہا کہ میں آج ضرور مالی صدقہ کروں گا چنانچہ وہ اپنا صدقہ کا مال لے کر نکلا تو وہ صدقہ کا مال اس نے کسی چور کے ہاتھ میں پکڑا دیا صبح ہی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقہ کا مال دے دیا گیا جب صدقہ کرنے والے کو یہ پتا چلا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تو اس آدمی نے پھر کہا اے اللہ تمام تعریفوں کا تو ہی مستحق ہے میں پھر ضرور صدقہ دوں گا چنانچہ اس نے پھر اپنے مال سے صدقہ نکالا اور پشیدہ طور پر اسی زانیاں عورت کے ہاتھ میں وہ صدقہ کا مال تھما دیا صبح کو پھر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک زانیاں عورت کو صدقہ کا مال دے دیا گیا ہے اس شخص کو جب معلوم ہوا تو اس نے پھر کہا ہے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے لیے ہیں ایک زانیاں عورت کو صدقہ کرنے پر میں پھر ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ اس نے پھر صدقہ دیا اور اب وہ صدقے کا مال کسی مالدار کے ہاتھ میں پکڑا دیا جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں پھر باتیں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا اس آدمی تک جب یہ باتیں پہنچیں تو اس نے کہا ہے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں ایک چور اور ایک زانیاں اور ایک مالدار شخص کو صدقہ کرنے پر پھر وہ بندہ رات کو سویا تو خواب میں کسی نے اسے کہا کہ تو نے جو چور کو صدقے کا مال دے دیا تو ممکن ہے وہ چوری کرنے سے باز آجائے اور جو صدقے کا مال زانیاں عورت کو دیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بدکاری سے باز آجائے اور جو صدقے کا مال تو نے مالدار کو پکڑا دیا ہو سکتا ہے وہ اس سے عبرت پکڑے اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے خود بھی خرج کریں متفق اللہ حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث مبارکہ سے کئی فوائد معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک اس سے معلوم ہوا کہ نفلی صدقات میں اگر کوئی فاسق یا مالدار آدمی صدقہ لے لے تو پھر بھی صدقہ کرنے والا ثواب سے محروم نہیں رہے گا نمبر دو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ پوشیدہ طور سے خفیہ طور پر ادا کرنا افضل ہے نمبر تین یہ معلوم ہوا کہ اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے نمبر چار اس سے ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا اگر غیر مستحق آدمی کو صدقہ کا مال مل جائے تو دوبارہ صدقہ کرنا مستحب ہے کیونکہ حکم ظاہر حال پر لگتا ہے نمبر چھے اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ قضاء و تقدیر پر راضی رہنا باعث فضیلت و برکت ہے اور ناخوش ہونا یہ اچھا نہیں ہے یہ مضموم ہے اور نمبر ساتھ پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے خواب مبشرات کا حصہ ہے جو حدیث مبارکہ کی روس نبوت کا چالیسوں حصہ ہے اگر ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں جزاک اللہ موسیقی